اسلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں انٹی ایجنگ کریم یعنی کہ جن کو جو ہے وقت سے پہلے ہی فیس کے اوپر جلریاں آگئی ہیں سمائل لائنز کافی جو ہے وہ نظر آتی ہیں کافی بورا لگتا ہے فیس تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہیں کیونکہ آج ہم ایک نیچنل بیوٹی سوپر کریم بنانے والے ہیں جس کے کافی اچھے رزلٹ مجھے ملے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ بھی یہ کری کریم شیئر کیجئے تو جنو شروع کرتے ہیں کہ کریم کو کس طریقے سے بنانا اس کی کیا کیا فائدہ لیں aluminium سکین جسowanے والے یعنی اسے ہوں لے سکتے ہیں چوہی نقصہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں evg جس اب احق ہمیں پائنا لینا ہے تو اس کو اس اس میں ہمیں ڈالنا ہے ارکے گلاب ارکے گلاب میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی کتنا ڈالنا ہے آپ کو ایک کپ لے لینا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک حصہ جو ہے کپ میں ارکے گلاب کا ڈالنا ہے چیزیں جو ہیں یہ میں جو بتا رہی ہوں یہ اسی طریقے سے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ کو جو ہے ہلکا رکھنا ہے بڑی ہی سوپر کریم بننے والی ہیں کیونکہ اس کے رزلٹ مجھے ملے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے تو یہ ہم نے پھٹکری پورڈر ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی پھٹکری ہمارے پاس پھٹکری آپ کو لے آنی ہے کسی بھی پنساری سے آپ کو مل جائے گی اور اسے پیس کے جو ہے آپ کو ایک چمچ اس میں پھٹکری پورڈر ڈال دینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے میرے پاس ہے الماڈوئل روگن بادام اچھا یہ آپ کو کسی بھی لوکل مالکر سے مل جائے گا روگن بادام جو میں نے پہلے دکھایا وہ شیشی ختم ہو چکی تھی کیونکہ میں نے یوز کیا اچھا اب اس میں ہم جو ہے ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے روگن بادام ڈال دیں گے ابھی آپ کو ایک انڈا لینا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے کچھ طریقے سے پھوڑ کے اسے جو ہے وائٹ جو ہمارا پانی ہوتا ہے انڈے کا وہ نکال لینا ہے اور اس طریقے سے آپ کو ڈال دینا اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو اگر آپ اسے سکت بنانا چاہتی ہیں تو پھر آپ اسے مکس نہیں کریں گی اگر آپ اسے نارمل کریم ایک لوشن کی طرح بنانا چاہتی ہیں تو پھر آپ اسے مکس کر کے فوری سے آپ کو مکسنگ کرنی ہے کیونکہ مجھے ایک سکت کریم چاہیے کیونکہ میں مساج کر کے فیس کے اوپر لگانا ہے مجھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں سکت کریم بنانے والی ہوں اگر آپ کو ایک لوشن ٹائپ چاہیے تو آپ کو اسی بلینڈنگ کرنا شروع ہو جانا ہے اور مسلسل جو ہے آپ کو چمچ کو ہلاتے رہنا ہے یہ بات آپ کو دہان سے دیکھنی ہے بڑی ہی کمال کے اور سپر کریم ہے اچھا اس کریم کو اسی طریقے سے آپ کو جلدی سے جو ہے مکس کرتے رہنا ہے اور آنٹ جو ہے وہ ہلکی کر دینی ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کافی زیادہ گلزہ اور بوائز یہ کہیں گے کہ کیا اسے ہم جو ہے فیس کے اوپر یوز کریں گے تو سمیل لائے گی جی تو یہ بات میں آپ کو کلیر لی بتا دوں کہ کوئی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی جیسے ہی ہم نے اس میں انڈا ڈالا اور اس میں ہم نے روگنے بادام کا تڑکہ لگایا جی ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ ہماری کریم تیار ہو رہی ہے اچھا میں آگے جال کے آپ کو بتاؤں گی کہ اسے آپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر پسند آتی ہے تو کائنڈلی کائنڈلی اسے جو ہے شیئر ضرور کرنا ہے اتنی مہنے سے میں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لائک کرنا بھی بھول جاتے ہیں لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سسکرائب میرے چینل اور ساتھ والی بیل کو پرس کرنا ہے اسے یہ ہوگا کہ جو بھی میں نئی ویڈیو ہوگا ساب سے پہلے پہنچے گی آپ تک تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے جو ہے میں نے وکس کر لی ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد جو ہے میں نے ایک صاف ڈیبیا میں اسے سٹور کر لیا ہے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے اسے پھر سے یوز کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی سمیل وغیرہ انڈے کی نہیں آئے گی اور اتنی اچھی اگر آپ کے فیس کے اوپر سمائل لائنز نظر آتی ہیں اور کافی زیادہ جلریہ نظر آتی ہیں وقت سے پہلے ہی تو آپ یہ کریم یوز کر کے دیکھیں ٹرائے کر کے دیکھیں کافی اچھا ورک کرے گی اچھا اس کی جو شیلپ لائف ہے وہ ہے جس آہ دن کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے بعد جب اسے آپ کھولیں گے تو نہ ہی کوئی وائڈ کاس نہ ہی کوئی سٹیکنس اور آپ دیکھیں گے کتنی امیزنگ اور کتنی مہنگی کریم جیسی یہ ہو جائے گی اچھا یہ اس طرح سے ہو گئی ہے یہ میں نے فریج میں رکھی تھی تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ کو تھوڑی سی جو ہے اپنے فیس کے اوپر لگا لینی ہے اچھا سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو اپنے فیس کے اوپر لگا لینا ہے ایک مہینے میں رنکلز اور فائن لائنز جو ہے وہ جادوی ختم ہو جائیں گی آپ دیکھیں گے اسے یوز کر کے پھر مجھے دعاوں میں یاد کریں گے کہ واقعی کسی نے کوئی کمال کی جو ہے چیز ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اچھا اگر آپ اس کریم سے اور اچھے ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی تکلیف اور کرنے پڑے گی اویلی وائل لینا ہے ایک چمچ کسٹر ڈائل ایک چمچ اور گلاسلین ایک چھتائی چمچ لے کے ان تینوں چیزوں کا اچھے سے مکس کر کے جو جب ہی آپ اسے رات بر لگا رہنے دیں گے اپنے فیس کے اوپر یہ اس طرح سے جذب ہو جائے گی صبح اٹھ کے آپ نے اسے اچھے سے مساج کرنی ہے داس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پھر جو ہے آپ نے کسی بھی اچھے فیس واش شیئر کی ہے سو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سسکرائب میرے چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ